اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی فیکٹ ٹو ٹوئنٹی اور میں ہوں عباس علی دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت خاص ہونے والی وہ اس لیے کہ آج کی ویڈیو میں کچھ علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی کی طرف سے کچھ سٹوڈنٹس کے لیے لیٹس اپڈیٹس نہیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور کچھ آپ لوگوں کے قویسٹن تھے ریزلٹ کے حوالے سے کہ ریزلٹ کب تک آئے گا جن پروگرامز کے جور ایکزامز ہو چکے ہیں ان کا ریزلٹ کب تک آئے گا تو ان تمام جو سوالات ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی لیٹس اپڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر دیں تک کہ میں آپ کو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے جتنی بھی لیٹس اپڈیٹس ہیں یا آپ لوگوں کے سوالات ہیں یا آپ لوگوں کے قویسٹن ہیں یا آپ لوگ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے یا آپ لوگ جابز کے حالے سے کوئی انفرمیشن چاہتے ہیں یا اپڈیٹس چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو اس چینل پر مل جائے گی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ASSIGNMENT کی اس کا طرح سے CanE mandate بنا سکتے ہیں اور اس کو بنا سکتے ہیں اس نے نفیاد اس کے انہوں میںürسٹی کی 300 پس جو ہے ٹوٹر لسٹ بھی اپلوڈ کر دی ہے اگر کچھ سٹوڈنٹس کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی جو ٹوٹر لسٹ ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی تو ان کی بھی ایک دو دن تک جو ہے ٹوٹر لسٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گی آپ لوگ اپنی جو اسائنمنٹ ہے اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ موبیل کے ذریعے بنانا چاہتے ہیں یا آپ لیپ ٹوک کے ذریعے بنانا چاہتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ لوگ اپنے موبیل سے کیسے اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ اس کو دیکھ کر اپنی اسائنمنٹ بنانا شروع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسائنمنٹ کے حوالے سے ایک یونیورسٹی کی نئی پولیسی آئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اگر آپ کا کوئی سبجیکٹ جو ہے اگر اردو میں ہے یا عربی میں ہے یا انگلیش کے علاوہ کوئی بھی آپ کی لینگویج میں اگر کوئی آپ کا سبجیکٹ ہے تو اس کی اسائنمنٹ آپ کو ٹائپ نہیں کرنے پڑے گی ورڈ پہ نہیں لکھنے پڑے گی اس کے لیے آپ ایک یعنی کے پیجز پہ اپنی اسائنمنٹ لکھ لیں اور اس کے بعد اس کی پک بنا کر اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے اس کا جو سائز ہے فائل کا وہ پانچ ایم بی سے کم رکھ کر آپ نے ایل ایم ایس پر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو جن سٹوڈنٹس کی جو انگلیش میں اسائنمنٹس ہے وہ اس کو اپنے ورڈ پہ ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد اپنے ایل ایم ایس پر اپلوڈ کر دیں گے اس کے علاوہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بی ایس بی ایٹ اور میٹرک آئیکوم والوں کے بہت سے جو پروگرامز ہیں ان کے جو ایکزیمز ہیں وہ ہو چکے ہیں اور جو ماسٹر لیبل کے جنے بھی پروگرامز ہیں ان کے جو ایکزیمز ہیں وہ ابھی ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ کوئیسن پوچھا جا رہا تھا کہ ان کے جو ایزیمز ہیں جو ان کا ریزلٹ ہے وہ کب تک آئے گا تو یونیورسٹی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک میتڈ ہوتا ہے ہر چیز کی ڈیٹ ہوتی ہے کہ کب تک یعنی کہ انہوں نے فینل کرنا ہے تو اس کے جو آپ لوگوں کو یہ پروسیجر یہ ہوتا ہے طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا لاس پیپر ہوتا ہے جب ختم ہوتا ہے اس کے دو ماہ بعد آپ کا ریزلٹ جو ہے انونس کر دیا جاتا ہے تو جو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگست میں جو آپ کے تمام پروگرامز ہیں جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کے جو ریزلٹ ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے جیسے یہ ریزلٹ آئیں گے تو میں آپ لوگوں کو بازر یہ ویڈیو آگا کر دوں گا اور اس کا پروسیجر بھی بتا دوں گا کہ آپ نے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ کس طرح چیک کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی کوسچن تھے وہ یعنی کلیر ہو چکے ہوں گے ابھی بھی آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہے یا کنفیجن ہے یا آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ نے کومنٹ کر کے لکھ سکتے ہیں میں آپ کوشش کروں گا اس کا ریپلائے کر دوں آپ لوگوں کو سمجھا دوں اگر یہ ریپلائے نہ کر سکا تو کوشش کروں گا ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں تک یعنی کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سول کرنے کی کوشش کروں تو تھینکیو بیر مچ